موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نوید دوستو آج ہم حبیش شنگرفی کا تیسرا یا چوتھا نقصہ پیش کریں گے اس سے پہلے ہم نے اس کی ویڈیو تین یا تین تقریباً ویڈیو دے چکے ہیں دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اچھا دوستو یہ نقصہ بے حد مکویے جگر ہے ہر آرتے غریضی کو پیدا کرتا ہے اور جسم کا جو کھایا پیا لگتا نہیں یعنی جو بدن نہیں بنتا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو چیز یعنی خون کا بننا جو مہینوں میں پیدا ہوتا ہے وہ چاند دنوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے مکویے دل ہے اور قوت مردانہ کے لئے لا جواب ہے زوف بدن بدن کا درد کرنا یا بدن کا سوست رہنا ان کے لئے بھی بے حد مفید ہے خاص کر مردانہ قوت اور مردانہ ٹیمہ کے لئے اکسیر ہے دوستو اس کے بنانے کا طریقہ کار اور ان کے اجزاء اور ان کے نام بتاتے ہیں سب سے پہلے لینا ہے آپ نے یہ کشتہ سولہ آنچ والا اس کا وزن ہے سٹھ گرام اس کی ویڈیو ہم آپ کو بعد میں دیں گے اس کے بعد یہ کشتہ شنگرف اس کا وزن ہے سٹھ گرام اس کی ویڈیو ہم کشتہ شنگرف کی پیچھے دے چکے ہیں ایک ہم پلاوے میں تیار کیا تھا اور ایک نقصہ پلاوے کے تیل اور لانگ اور ہرمل میں راکھا تیار کیا تھا اس کا وزن ہے سٹھ گرام اور دوستو یہ ہے کشتہ سیمل فار جو ہم نے دطورے میں تیار کیا ہے اس کا وزن ہے بارہ گرام یہ اجوین خرسانی اس کا وزن ہے سٹھ گرام اور اس کے بعد اجراکی اس کا وزن بھی ہے سٹھ گرام اور یہ زافران یہ آپ نے لینا ہے تین تولے اچھا دوستو سب سے پہلے آپ نے کشتہ فلاد کو مثل غبار کے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کشتہ سیمل فار ملا کر کھرل کرنا ہے اور اس کے بعد کشتہ شنگرف کو اس میں ملاکت کبن آپ نے دس منٹ تک کھرل کریں تاکہ تمام کشتہ جات مثل غبار کے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے زافران کو ملا لینا ہے اور اور پھر اجوین خراسانی کو بریق پیس کر اسے ملا لیں اور کچھلا مدبر کو اس میں ملا کر رکھ لیں اس کے بعد آپ نے سلا جید کو پانی میں گرم کرنا ہے اور جب سلا جید پانی میں حل ہو جائے تو آپ نے یہ تمام ادوائیات اس میں ملا کر آپ نے خوب گھوٹنا ہے جب گولی بننے کے قابل ہو جائے تو آپ نے اس کی چھین یا سات رتی کی گولی بنا لینے ہے جو خوشک ہونے کے بعد چھے رتی کی رہ جائے گی ایک گولی صبح کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں تین پاؤ جس میں دس یا بیس گرام دیسی گی ملا ہوا ہو دیسی گی جو دو سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے رات کو کھانا کھانے کے بعد نصف گھنٹہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ نے اسے چالیس روز ضرور استعمال کرنا ہے چلا چالیس روز میں مردانہ ٹائمنگ اور قوت بابیں بے حد فید ظہور میں آئیں گے